نمشکار میرا نام لارت کمار ہے میں نے کلاس نا تک وہاں شکشن میں بی ایٹ کی ڈگری کی ہے اس کے علاوہ میں نے جی بی ٹی جسے ڈیپلوپن ایڈوکیشن بھی کہتے ہیں وہ بھی شکشن پر آپ کیا ہے اور شکشن میں میرا سولہ مرسوں کا انباب ہے اگر میں بات کروں اپنے جلے کی تو میں بتانا چاہوں گا کہ میں کرنال جلے کا رہنے والا ہوں جو کی ہریانہ مستیت ہے کرنال جلے کو کرن کی نگری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کرن جو مولت جیسٹ پانڈو تھے ویسے تو پانڈو یو دیشتر کو جیسٹ مانا جاتا ہے لیکن واسطوں میں جو کرن تھے یودھا کرن وہ ہی جیسٹ پانڈو تھے تو انہی کرن کے نام پر جو ہے اس کرنال کا نام جو ہے کرنال پڑا اور اس کے علاوہ یہ دی میں جی کے کی بات کروں تو جی کے میں بھی پرشن آتے ہیں کہ دھان کا کٹورہ کرنال کو دھان کے کٹورے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور کرنال جو ہے ورلڈ فیمس تب ہوا جب کرنال کی بیٹی کلپنا چاولہ اپنے اتحاس رچا انتکش میں جا کر کلپنا چاولہ جی کرنال میں ہی پلی جنمی ہے اور یہی پر انہوں نے ان کی شکشہ پرابط ہوئی ہے اور آگے چل کے جنہوں نے ہمارے کرنال شہر کا نام جو ہے پورے ویشو میں جو ہے پرشید کیا ہے اس کے علاوہ جو ہے اگر میں بات کروں تو ہمارا جو کرنال شہر ہے یہ بھگولک درشتی سے بھکم پرہیت بھی ہے ایک طرح سے اور اگر میں اور بتانا چاہوں گا تو لیبرٹی شوز کے بارے میں آپ سبھی جانتے ہی ہوں گے تو ورلڈ فیمس برینڈ ہے یہ لیبرٹی شوز بھی جو ہے کرنال سے ہی سماندیت ہے اور اس کے علاوہ ایشیا کی جو سب سے بڑی نیشنل ڈیری رشت ایسٹیٹیوٹ ہے وہ بھی ہمارے کرنال جیلے میں ہی ہے میں کرنال جیلے کے گورنمنٹ موڈل سنسکرتی سکول سیکٹر ساتھ میں جو ہے ادھیاپن کرتا ہوں میرے ویدھیالے میں دو سو بیس چھاتر ہیں پہلے مجھے بچوں کو پڑھانے کے لیے ویمین پرکار کی ورکنگ نون ورکنگ موڈلز بنانے پڑتے تھے اور میں نیٹ اور موبائل کا پریوک کر کے بچوں کو پڑھا کرتا تھا جس سے مجھے کافی محنت کرنی پڑتی تھی جس سے مجھے کئی بار جو ہے انیک دکتوں کا سامنا بھی کرنا پڑا جب میں نے اور ویندو سو سائیٹی کے جیڈ آئی کاریکرم کے پریشکشن کے بارے میں پتا چلا تو میں نے یہ پریشکشن پرات کیا وہ مجھے پتا چلا کہ بینا پیسے خرچ کیے بھی بچوں کو بڑے پرباوی طریقے سے پڑھایا جا سکتا ہے جس سے میرے شکشن میں جو ہے کافی مدد ملی جیڈائی پریشکشن پرات کرنے کے باد میرے شکشن میں ایک طرح سے بہت ہی نکھار آیا اب میں بہت کم یا نام ماتر کا خرچ کر کے ہی جو ہے ویمن تریقوں کے دوارہ ویمن ادھارنوں کے دوارہ خرچ رہیت وستموں کا پریوک کر کے بچوں کو بڑھانے لگا جس سے میرے بچے بھی جو ہے کافی روچی لینے لگے اپنے ویشوں میں اور مجھے بھی جو ہے پڑھانے میں بہت مجھانے لگا یا میں یہ کہوں کہ میرے ویدھیارتیوں کو پڑھانے میں مجھانے لگا اور مجھے پڑھانے میں مجھانے لگا اس پریشکشن سے مجھے اتنا لاب ہوا میں کہنا چاہوں کہ میرے دماغ میں جو گتی ویدیاں چل رہی تھی میں انہیں ٹھیک دھنگ سے بچوں کے ساتھ قریامیت نہیں کر پا رہا تھا لیکن جب میں نے یہ پریشکشن پراب کیا تو میں اپنے جو من کی جو دماغ کی گتی ویدیاں جو میرے دماغ میں چل رہی تھی ان کو ٹھیک دھنگ سے بچوں کے ساتھ قریامیت کر پا رہا تھا پریشکشن سے پر مجھے یہ بلکل گیان نہیں تھا تکی اون لائن کو کس طرح سے پڑھا جانا ہے آپ سب ہی چانتے ہیں کہ ہمارا دیش جو ہے اس کوویڈ 19 کی جو ہے بکت پرسیتیوں سے گزر رہا ہے اور کافی لمبا سمیں ہو گیا ہے اس پرسیتی کو چلتے ہوئے ابھی بھی ہمارے ڈاکٹرز لوگ جو ہے بیگیانک لوگ جو ہے اس کی دوائی کے لیے جو ہے بہت پریاسرت ہیں اور اس پرسیتی میں کیونکہ بچے ہمارے ویڈیالوں میں نہیں آ پا رہے تھے تو بڑی دکت ہو رہی تھی کہ بچوں کو کس پرکار سے جو ہے ہم شکشت کر پائیں جو یہ جڈائی کی جو پرسیتی پرابت ہوا ہمیں اس میں ہمیں بتایا گیا کس پرکار سے اون لائن کلاسز کے مادیم سے ہم اپنے بچوں کو جو ہے اچھی پرکار سے پڑھا ہی نہیں سکتے ہیں ان کو بلکن اور اچھے ویڈیو کے مادیم سے بڑے پرباوی طریقے سے جو ہے اپنی شکشن کو جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں مجھے پتا لگا کہ کس پرکار سے ہم گوگل میٹ کے دوارہ اور ویبین اون لائن مادیم سے اپنے بچوں کو جو ہے ہم پڑھا سکتے ہیں جب مجھے اس کا گیان ہوا تو میں نے اس کا پریوک کیا اور اس کے پریوک سے بہت سارے بچے جو پہلے جڑے ہوئے نہیں تھے اس کے مادیم سے پرتیکش روبرو ہونے لگے جس سے وہ اپنی سمسچائوں کا نیدان جو ہے پرتیکش ہی میرے سے آمنے سامنے پرات کرنے لگے تو مجھے بھی جو ہے اس سے بہت اچھا پرتید ہوا کیونکہ میرے بچے جو ہیں میرے ویدھیارتی جو کافی سمیں سے جو ہے پڑھ نہیں پا رہے تھے اب میں ان کو بڑے اسانی طریقے سے پڑھا پا رہا تھا تو میں بہت دھنے باد کرنا چاہوں گا اور وندو سسائیٹی کا اور HDFC بینک کا جنہوں نے ہمیں یہ منچ پردان کیا اور خاص طور پہ اپنے موٹیویٹر شریعہ جی کا جنہوں نے سمیں سمیں پر ہمیں موٹیویٹ کیا وہ شکشن کے دوارہ جو ہمیں انیک پرکار کا گیان پردان کیا میں بہت بہت دھنے واد کرنا چاہوں گا اب سبھی کا جس نے ہمارے شکشن کو ایک نکھار دیا ہے کہتے ہیں کہ جس پرکار سے سونے کو پکانے سے اس میں نکھار آجاتا اور جاتا چمک آجاتی ہے اور ویسا شکشن نے ہمیں پردان کیا ہے میں بہت دھنے واد کرنا چاہوں گا دھنے واد